دونوں ساکھ ساکھ نکلتے ہیں دونوں ساکھ ساکھ غروب ہوتے ہیں اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر اختلاف مطلع کو حقیقی طور پر سمجھ لیا جائے گا بہت میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ مکمل میری طرف متوجہ ہو جائیں پورنیما کے چاد کو فلمون بولتے ہیں جس دن وہ مکمل طور پر نکلا ہوا ہوتا ہے جس کو فلمون بولتے ہیں مکمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بدرے کامل بولتے ہیں اس کے اُلٹا ایک دن ایسا آتا ہے کہ چاند مکمل تاریخ ہوتا ہے ایک دن مکمل روشن ہوتا ہے اور ایک دن بلکل اس کے برعکس بلکل تاریخ ہوتا ہے جس دن مکمل روشن ہوتا ہے وہ چودوی کا چاند ہے اور بدرے کامل ہیں اور جس دن مکمل تاریخ ہوتا ہے وہ اماوسیا کی رات ہے اماوس کی رات ہے جس کو عربی میں محاق بولتے ہیں قبل المحاق بلیلتی اماوس کی ایک رات پہلے تو وہ اماوس کی رات ہے کیسے ہوتا ہے یہ یہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور سورج کے اردگرد بھی گھوم رہی ہے چاند اپنے محور پر گھوم رہا ہے اور ہماری زمین کے اردگرد گھوم رہا ہے مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج چار اور زمین ایک خط پر آ جاتے ہیں بلکل ایک خط ہوتا ہے باریک ایک خط سورج چار زمین مہینے میں ایک دن یہ تینوں کے تینوں ایک خط پر آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اور چار کی روشنی مستار ہے سورج سے سورج کی روشنی جب چار کے اوپر پڑتی ہے اور اس کی روشنی جب زمین پر نہیں آ پاتی تو یہ چار مکمل تاریخ ہو جاتا ہے سورج کی روشنی مکمل چار کے اوپر پڑ رہی ہے لیکن اس کی روشنی زمین پر نہیں آ پاتی تو چاد مکمل تاریخ ہو جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا لہذا ایک دن وہ مستور رہتا ہے اس کو کمر مستور بولتے ہیں مستور ہے یہ اب جس دن یہ مستور ہے اس دن دونوں ساتھ ساتھ میں مشرق سے نکلتے ہیں اور مغرب میں دونوں کے دونوں ساتھ میں غروب ہوتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن یہ مکمل تاریخ ہوتا ہے اماوسیہ کے دن کو دونوں مشرق سے ساتھ میں نکلتے ہیں اور دونوں مغرب میں ساتھ ہی میں ڈوٹتے ہیں ایک ہی دن اچھا اور پھر جیسے ہی دوسرے دن اب یہ اماوسیہ کا دن ہے اب اماوسیہ کی رات آ رہی ہے آگے پادوا کا دن ہے برابر تو یہ اماوسیہ کا دن اس دن یہ تاریخ رہتا ہے سورج چار اور زمین کے ایک لائن میں آ جانے کے بعد اس کے بعد یہ اماوسیہ کی رات آتی ہے یہ اماوسیہ کا دن تھا اب اماوسیہ کی رات آتی ہے اس کے بعد پادوا کا دن ہے اب یہ پادوا کا دن دہا رہا ہے اماوسیہ کی رات کے بعد وہاں سورج جب تلو ہوگا تو اس کے پچاس منٹ کے بعد چاہت تلو ہوگا یہاں سے شروع ہوگا اور جب ڈوبے گا تو پچاس منٹ کے بعد یہ پہلی حلالی شکل بنتی ہے اور یہ سعودی عرب نے دکھائی دیتی ہے پہلی حلالی شکل تو یہ اماوسیہ کے دن دونوں مشرق سے ساتھ میں نکلتے ہیں مغرب میں ساتھ میں ڈوب جاتے ہیں اور جیسے جیسے اس خط سے یہ ہٹتا جاتا ہے چاند ویسے ویسے یہ اپنی شکل بناتا جاتا ہے تھوڑا ہٹا تو پہلی حلالی شکل بنی اس کے بعد ہٹا تو پہلی حلالی شکل بنی ارے جب ایک خط پر آ گئے تو مکمل مصدور ہو گیا چھپ گیا اب اس کے بعد ہٹتا ہے کتنا ہٹنا اس کو ہٹنا اس کو بارہ ڈگری بارہ ڈگری کا ایک خط پر آ جانے کے بعد جب یہ بارہ ڈگری اینگولر سپریشن پر آتا ہے زاویہ ہی بود جب اختیار کرتا ہے جب بارہ ڈگری اینگولر سپریشن اختیار کرتا ہے زاویہ ہی بود اختیار کرتا ہے تو اس کے پہلی حلالی شکل بنتی ہے اور اس کے بعد دوسرے دن ایک شکل بنتی ہے تیسرے دن ایک شکل بنتی ہے چوتھے دن ایک شکل بنتی ہے اس کے بعد یہ فل مون ہو جاتا ہے یہ ہے چاند کی گردش ہیں اور ان کو اس انداز سے سمجھنا غور کیجئے کہ یہ اماؤسیہ کا دن تھا جس دن چاند مستور تھا ساتھ ساتھ نکلے ساتھ ساتھ ڈوگ گئے رات اماؤسیہ کے تھی پاروا کے دن سورج نکلا پچاس منٹ بعد چاند تلو ہوا اب بارہ ڈگری زاویہ ہی بہت ہے اینگولر سپریشن ہے اس کے بعد سورج آگے آگے چلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے پچاس منٹ کے بعد چاند غروب ہوتا ہے اور اس کی پہلی حلالی شکل بنتی ہے یاد رہے کہ یہ پہلی حلالی شکل جب بن گئی تو ابھی چاند یہی ہے کہ زمین پوری کی پوری گردش کر کے اس چاند کو پا لیتی ہے سارے ممالک میں یہ چاند ظاہر رہتا ہے کہیں دکھائی دیتا ہے کہیں نہیں دکھائی دیتا لیکن پوری دنیا گھوم جاتی ہے پہلی حلالی شکل کے اوپر اور یہ ایک فلکیاتی حقیقت ہے اس کا کوئی انکار اگر کرے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کو فلکیات کے علمے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کو فلکیات کے علماتا ہے لہٰذا اس باب میں قطع گفتگو نہ کریں اس کو قطع گفتگو کرنے کا ہاتھ نہیں ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں یہ دیکھیں یہ زمین ہے یہ زمین چوبیس گھنٹے میں اپنے مہور پر گھوم جاتی ہے دن اور رات ہو گئے چار تیس دن کے اندر زمین کا راؤنڈ لیتا ہے تو ابھی یہ یہاں نکلا ابھی اس کو تیس دن کے اندر زمین کی گردش پوری کرنی ہے ابھی یہی ہے کہ زمین گھوم کر کے پورا اس کو لے لیتی ہے ابھی وہی ہے اور پوری زمین گھوم جاتی ہے گویا کہ دنیا کے تمام ممالک نے چارت کی حلالی شکل کو پا لیا ہے پہلی شکل کو پا لیا ہے یہ تو بڑی ہی بات ہے علم فلکیات کا معمولی طالب علم اس کو جانتا ہے اس حلالی شکل کو پوری دنیا کے ممالک پا لیتے ہیں پوری زمین گھوم جاتی ہے اس حلالی شکل کو اوپر اب اختلاف مطالب والے کیا بولتے ہیں معلوم ہیں اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہو جاتی ہے حالانکہ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں ہوتی اختلاف مطلع سے اختلاف وقت ہوتا ہے کیسے اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہوتی اس کا مطلب کیا لیتے ہیں معلوم ہے کہ ایک ملک میں ایک دن چاد نکلتا ہے تو دوسرے ملک میں دوسرے دن چاد نکلتا ہے یہ مطلب لیتے ہیں وہ اختلاف رویت کا حالانکہ ایک دن چاد پوری دن چاد نکل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے اندر ایک دن چاد نکلے تو دوسرے ملک کے اندر دوسرے دن چاد نکلے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کر آئے اس کا دماغ خراب ہے اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے پوری دنیا کے اندر چاد ایک ہی دن نکلتا ہے اس کو ابھی میں بول پر ثابت کروں گا ابھی تو میں مجملن اس بات کو سمجھا رہا ہوں اور مثالوں سے اس کو واضح کر رہا ہوں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں ہوتی یعنی ایک ملک میں ایک دن چاد دوسرے ملک میں دوسرے دن چاد یہ اختلاف رویت کا مطلب نہیں ہے اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں اختلاف رویت نہیں ایک بات تو یہ اچھا غور سے دیکھئے کہ کہتے ہیں کہ دو جگہوں کے درمیان کچھ مخصوص دوری ہوتی ہے اس دوری کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں چانت کا مطلع کچھ اور ہے یہاں چانت کا مطلع کچھ اور ہے لہذا یہاں جن لوگوں نے چانت دیکھ لیا وہ روزہ رکھ لیں عید منا لیں یہاں کے لوگوں نے جس دن چانت دیکھا ہے اس دن وہ روزہ رکھ لیں اور عید منا لیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دوری کتنی ہونی چاہیے دو جگہوں کے درمیان کتنی دوری ہوگی کہ ایک جگہ کی روحیت دوسری جگہ کے لیے محتبر ہوگی اور نہیں ہوگی بعض لوگوں نے کہا مسافتیں قصر لیا جائے قصر کی مسافت کتنی؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ کے اندر بڑا زبردست اعتراض فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسافت قصر یا عقلین ایک ملک دوسرا ملک یہ لیتا ہے یا مسافت قصر کو لیتا ہے تو اس آدمی کا یہ قول عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہے لہذا مسافت قصر کی دوری حد کے لیے جو ہے تسلیم نہیں کی جائے گی جیسا کہ ابن تیمیہ بولتے ہیں اور ایک عقلین اور دوسری عقلین ایک ملک دوسرا ملک اس کا بھی اعتبار اس کو بھی حد نہیں مانا جا سکتا اب کہتے ہیں کہ پانسو ساٹھ میل کی دوری کو تسلیم کر لیا جائے ہم نے کہا کہ ذرا واضح کیجئے بات کو کہتے ہیں ایسا کیجئے کہ یہ ایک ملک ہے یا ایک شہر ہے اس سے پانسو ساٹھ میل مشرق میں دوری اگر ہے تو پانسو ساٹھ میل کی دوری مشرق میں مانی جائے مغرب میں کوئی حد نہیں ہے تو اب پانسو ساٹھ میل کی دوری جو تسلیم کی گئی ہے بس پانسو ساٹھ میل پر جو مشرق میں ہے وہ چاند اگر دیکھیں تو ان کے لیے ان کا چاند ہے ان کے لیے ان کی روئے تھے اور یہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی روئے تھے اور اس کے اوپر ان کا عمل ہوگا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پان سو ساٹھ میل دوری آپ نے تسلیم کر لی مشرق میں اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پان سو ساٹھ میل کی دوری پر ایک گھر ایسا ہے ایک گھر ایک بھائی ادھر رہتا ہے ایک بھائی ادھر رہتا ہے ایک ہی گھر ہے پان سو ساٹھ میل کی دوری آگر آدھے گھر کے اوپر ختم ہو جاتی ہے یہاں سے پان سو ساٹھ میل کو یہاں سے شروع کیا گیا یہاں سے مسافت شروعی چلتے 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 پان سو ساٹھ میل کی دوری آ کر ایک ایسے گھر کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے اور آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے تو اب بتایا جائے کہ دوری تو یہاں ختم ہو گئی مسافت تو یہاں ختم ہو گئی اب ایک گھر میں رہنے والے آدھے لوگ عید منائیں گے آدھے لوگ روزہ رکھیں گے اور آدھے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور آدھے روزہ عید نہیں مرائیں گے یہ اتنی بےہودہ بات ہے اتنی فضول بات ہے کہ اس سے زیادہ فضول اور بےہودہ بات دنیا میں ہوئی دے ساتھ لہذا کسی بھی مسافت کی تائین کسی بھی دوری کو مسلم ماننا کوئی حد ماننا یہ اقل اور نقل اور شریعت سب کے خلاف خلاف اقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے یہ اس کا اجمالی بیان رہا اب آئیے بورڈ کو پس سمجھاتا ہوں یہ سے بات ملتو واضح ہو جائے یہ ہماری زمین ہے بیزوی گول نہیں ہے یہ ہماری زمین ہے بیزوی شکل کی انڈا کار یہ یہاں سعودی ہے برابر یہ یہاں سویزل لینڈ ہے سویزل لینڈ ہے یہی جاپان ہے برابر یہ جاپان ہے نیچے اُتر تے ہیں انڈونیشیا ہے نیچے اُتر تے ہیں تھائی لینڈ ہے نیچے اُتر تے ہیں بنگلہ دیش ہے نیچے اُتر تے ہیں یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے بگر یہ ہم نیچے اُتر ہیں یہ اِدھر سے ہم جا رہا ہے دیکھو سعودی کو ہمیں یہاں آنا ہے بیچ میں یہاں دیکھیں یہ ہونو لولو ہے ہونو لولو ہے اسی طریقے سے اوک لینڈ ہے برابر اسی طریقے سے یہاں یہ واشنگن ہے امریکہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ڈس گیارہ بارہ بارہ یہ یہاں پہ ایک ملک ہے مارکس مارکس ملک ہے یہ آک لینڈ والے بھرا جسی پیلٹ ہے یہ ہونو لولو اور یہ واشنگن امریکہ دور کیجئے اس سعودی میں چھے بجے فرض کیجئے کہ رویت ہو گئے یہاں آفتہ گروب ہوا چھے بجے رویت ہو گئے سورج کا اعتبار نہیں ہوگا چاند کا اعتبار ہوگا چاند یہاں تلو ہوا پہلے چاند یہاں تلو ہوتا ہے تلو نہیں بلکیوں کے لئے چاند کا زہور چاند پہلے یہاں سے ظاہر ہوتا ہے زہور اور تلو کے درمیار فرق سمجھئے چاند کا زہور یہاں سے ہوا امریکہ سے یہ ہے جاپان سے جاپان ہے سوزلینٹ سے شروع ہوا اب یہ ادھر سے آ رہا ہے یہ مغرب سے مشرق کی طرف زمین حرکت کر رہے ہیں اب یہ ممالک ادھر جا رہے ہیں یہ ادھر کے ادھر جا رہے ہیں چاند ادھر آ رہا ہے چاند ادھر آ رہا ہے فرض کیجئے کہ یہ شام ہے یہ لوگ ہمسے پارا گھنٹے پیچھے ہیں مارکسس والے اور یہ لوگ ہمسے نو گھنٹا آگے ہیں یہ پیچھے ہیں اور یہ آگے ہیں نو گھنٹا آگے ہیں یہ بارا گھنٹے پیچھے ہیں یہاں بارا گھنٹے پیچھے ہیں سعودی میں جب چھے بجھے ہیں سعودی میں جب چھے بجھے ہیں تو یہاں یہ شام کے چھے بجھے ہیں شام کے چھے بجھے ہیں اور دن کونسا ہے جمعہ جیسے سورج یہاں ڈوبا چاند نکلا چاند نکتے سعودی کے اندر رویت ہو گئی اور جمعہ آگے ہیں جمعہ آگے ہیں گھر سے دیکھئے شام چھے بجے اور جمعہ چاند یہاں نکلایا سعودی میں اس وقت یہاں تقریبا یہ چار بجھے ہیں رات کے کہاں یہ جاپان اور سوزر لڑنی چار بجے رات جب چاند یہاں سے نکل لہا ہے تو یہ لوگ کب ہیں کہاں ہیں یہ جمعہ رات ہی میں چاند تو یہاں سے نکل لائے برابر تو یہ لوگ بھی ابھی جمعہ رات ہی میں جمعہ رات میں اور رات کے چار بجے ہیں اور دن جمعہ شام کے چھے بجے ہیں دن جمعہ رات ہے برابر لیکن یہ لوگ جو ہم سے بارہ گھنڈے پیچھے ہیں یہ لوگ بدھ میں بدھ میں اب یہ خبر رویت کی ان لوگوں کو پہنچتی ہے مارکسیس والوں کو تو یہ لوگ ابھی روزہ نہیں رکھیں گے رویت تسلیم کر لیں گے روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ابھی تو بدھ ہے نا جمعہ رات یہاں سے شروع ہو رہی ہے ابھی تو بدھ میں ہے یہ تو یہ لوگ رویت کو تسلیم کریں گے اور انتظار کریں گے انتظار کھا کو کریں گے ہم کو بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے نا اس لیے کہ ابھی تو یہاں رویت ہوئی ہے سہری کب کھائیں گے سہری کب کھائیں گے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار تقریباً نو دس گھنڈے کے بعد ہم سہری کھائیں گے اور روزہ کی نیت کریں گے تو ہمیں بھی تو انتظار کرنا ہے تو ہم لوگ سعودی والے یہ پہنچ گئے جمعیرات میں اور جہاں سے چار تلو ہوا ہے جاپان یہ بھی رات کے چار بجے ہیں یہاں یہ لوگ بھی آرام سے سہری کھا سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں روزے کی سعودی میں بھی جمعیرات اور جاپان میں بھی جمعیرات دن نہیں بڑھلا اب دیکھئے یہ مارکسس والے یوں نیچے آ رہے ہیں کچھ سے اب یہ بارہ گھنٹے یہ جب کراوس کر کے یہاں آ رہے ہیں بارہ گھنٹے کراوس کرنے کے بار تو اب یہاں آنے کے بار یہ جمعیرات میں داخل ہو جائیں گے بارہ گھنٹے کراوس کرنے کے بار یہ لوگ جمعیرات میں داخل ہو جائیں گے انتظار کریں گے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کے بار یہ لوگ یہاں آگے سعودی کی جگہ پر جمعیرات میں داخل ہو گئے اب یہ لوگ بارہ گھنٹے آگے جائیں گے بعد بارہ گھنٹے جب آگے پہنچیں گے ہیں أوہ بالاہ گھنٹے ادھر آگے یہ لوگ에서 السب سے سعودی کے سعودی غريم تقریباً کے سب سے بج رہوں گے تماملاً چھے تو اب صبح کے چھے بج رہے ہیں بتائیے یہ سومدی والے کہاں پہنچے صبح چھے بجے اب بھی وہ جمعیرات ہی کا دن ہے جمعیرات ہی کا دن ہے اور یہ جو ہے نیوزی لینڈ والے جن کا چار بجا تھا جمعیرات کا یہ نو گھنٹہ آگے گئے تو چھے کے بعد ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین تقریباً چار بجے ہوں گے چار بجے وہ جمعیرات ہی کا دن ہے دیکھیں پوری دنیا جمعیرات ہی میں پوری دنیا جمعیرات میں ہے بہت سمجھ میں ایک نہیں آئی بھئی یہ بارہ گھنٹے پیچھے ہیں نا بارہ گھنٹے پیچھے ہیں یہ بارہ گھنٹے کے بعد میں ہاں آگے جمعیرات میں داخل ہو گئے اور جیسے جمعیرات مزا جن ہو گئے ان کا روزہ شروع ہو گیا جمعیرات میں آ گئے یہ لوگ بارہ گھنٹے آگے چلے گئے تو صبح کے چھے بچ رہے جمعیرات ہی کا دن ہے نیوزیلینڈ بجے چار بجے تھے وہ نو گھنٹہ اور آگے چلے گئے تو چھے کے بعد نو گھنٹہ ہو ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین تین یا چار بجتے ہیں ساڑھے چار لے لو ابھی تو غروب ہونے میں آپ تاک کے اور دن بدلنے میں دو گھنٹہ باقی ہے سب جمعیرات میں اچھا مسئلہ تھا اوکلینڈ والوں کا ہونو لولو والوں کا واشنٹن والوں کا یہ لوگ اس میں آ جائیں گے اس لئے بیزری ہے نا زمین بیزری ہے تو ان کا اعتبارہ امریکہ والوں کا ہونو لولو والوں کا اور اسی طریقے سے اوکلینڈ والوں کا یہ سمجھئے زیادہ سے زیادہ اگر فرق مال لیجئے تو ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے کا فرق مال لیجئے کہ یہاں واشنٹن میں پانچ بجے ہوں گے یہاں اگر چار بجے ہیں تو تو اب یہ لوگ بھی یہ ادھر سے تاگت رکھتے ہیں با شنگٹنال والے ہ TAB جب میں ، اگر یہاں پانچ بجے ہیں تو پانچ بجے یہاں رات کے چار بجے ہیں dyeتا ہے تو رات کے جو پانچ بجے ہیں تو وہ جمع مال تو واشنٹن تک یہ پورے کے پورے جمعیرات پر ہیں یہ لوگ بارہ گھنٹے کے بعد جمعیرات پر آخر ہو جائیں گے دن نہیں بدلے گا پتان نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے ذرا اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا کر دکھائیں ایک ماہرِ فلقیات سے کہہ دیجئے کہ سمجھائیں کہ دن نہیں بدلتا ہے اس انداز سے اسی طریقے سے سمجھائے گا اور بتائے گا کہ دن نہیں بدلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے وہ سوائے ہماقت کے اور کوئی بات نہیں کر رہے ہیں حضرات ابھی میں نے بورڈ کے اوپر نقشہ بنا کر کے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد پوری دنیا چاند کی پہلی حلالی شکل بننے کے بعد اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے اس نقشہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں دن تبدیل نہیں ہوتا اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہفتے میں ہماری ایک عید ہوتی ہے جمعہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ پوری دنیا میں جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز عدا کی جاتی ہے پوری دنیا کے لوگ جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز عدا کر لیتے ہیں جب چھوٹی عید کے اندر ہم اختلاف نہیں کرتے تو ہمارے لئے یہ کیوں کر جائز ہوگا کہ ہم بڑی عید کے اندر اختلاف کریں جب ہم چھوٹی عید جمعہ کے اندر اختلاف نہیں کرتے اور پوری دنیا والے ایک ہی دن جمعہ کی نماز عدا کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ کیوں جائز نہ ہوگا کہ تمام افطار عالم میں ایک دن ہی روزہ شروع کریں اور ایک ہی دن روزہ کا اختتام کریں اور ایک ہی دن تمام دنیا کے مسلمان متعید ہو کر کے عید کی خوشی منائیں اور عید کی نماز عدا کریں عقل کی بھی رہنمائی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت ہی کو تسلیم کیا جائے اور مکہ کی رویت کو تسلیم کر لینا ہی یہ ہمارے اتحاد کے حق میں بہتر ہے اور قرآن و حدیث سے واضح طور پر یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں حدیث قریب کو سامنے رکھ کر کے حالانکہ میں اس کا ایک علمی جواب دے چکا ہوں لیکن ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو اس انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر تم یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ حضرتِ قریب مکہ مدینہ میں آتے ہیں انہوں نے جمعہ کی رات کو شام کے اندر ملک شام کے اندر چاند دیکھ لیا ہوتا ہے اور رمضان کے آخرے مہینے میں آ کر کے وہ خبر دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ملک شام میں چاند جمعہ کی رات کو دیکھ لیا تھا حضرتِ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں مدینہ کے اندر جمعہ کی رات کو نہیں سنیچر کی رات کو چاند دیکھا ہے اور ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک تیس دن مکمل کر لیں چاند دیکھ لیں اس کے بعد ہم لوگ افطار کر لیں گے رمضان مکمل کر لیں گے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرتِ ابن عباس نے شام کی رویت کو موتبر نہیں مانا کیا حضرتِ ابن عباس کے اس عمل کے اوپر اس قول کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو لو کیوں عمل نہیں کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک شام اور مدینہ کے درمیان سات سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور آدھے گھنٹے کا فرق ہے تو شام کی رویت مدینہ والوں کے لیے موتبر نہیں ہے لیکن ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بینگلور سے دلی کا فاصلہ دو ہزار کلومیٹر ہے اور صرف دس منٹ کا فرق ہے تو دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دہلی کی رویت بینگلور کے اندر موتبر نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے لوگ دہلی کی رویت کو بینگلور میں تسلیم کرتے ہیں جبکہ ان دونوں شہروں کے درمیان دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو پھر حدیثِ قریب کے اوپر عمل کس طرح کیا جائے گا اسی طرح یوپی اور بیہار دونوں کے درمیان آدھے گھنٹے کا فرق ہے تو کیا بیہار کی رویت یوپی میں موتبر نہیں ہوگی اور یوپی کی رویت بیہار میں موتبر نہیں ہوگی آدھے گھنٹے کا فرق ہے جو فرق ملک شام اور مدینہ کے درمیان ہے لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور عملی طور پر بھی اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو آج ہم نہیں کر پائیں گے دوسری چیز بیحقی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہے روایتی سرائے وَعَنَا آئِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَرَفَتُ یَوْمَ يُعْرِفُ الْإِمَامُ وَالْأَوْحَا یَوْمَ يُضَحِي الْإِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْتِرِ الْإِمَامُ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے عوحہ اس دن ہے جس دن امام اضحہ کرتا ہے اور رمضان کے روزے اس وقت پورے ہو جاتے ہیں جس دن امام رمضان کے روزے پورے کرتا ہے غور فرمائیے اس حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ عرفہ کا دن وہی ہوگا جس دن امام عرفہ کرے گا لوگ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے نو زلحجہ کو متعین کر لیتے ہیں نو زلحجہ یہ عرفہ کا دن ہے حدیث میں نو زلحجہ کے تعلق سے عرفہ کہا ہے اتنا ہی کہا گیا ہے کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے اور بعض لوگ جو حلال موحد کے قائل نہیں ہیں اور ہماری مخالفت دن و رات کرتے رہتے ہیں اور بلا دلیل ہمارے خلاف انہوں نے کچھ پمپلیٹ بھی شائع کیے ہیں ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کی باتیں قرآن و سنت سے قطان میل کھاتی نہیں ہیں گھبراہٹ میں یہ لکھ گئے ہیں کہ اگرچہ ہندوستان کے اندر آٹھ تاریخ ہو اور سعودی کے اندر نو تاریخ ہو تو ہم نو ہی تاریخ کو عرفہ کریں گے یعنی ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ نو تاریخ کا اعتبار کریں گے جب عرفہ کے تعلق سے ہم سعودی کے عرفہ کو موتبر مانتے ہیں تو پھر حلال کے تعلق سے سعودی کی روحیت کو ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ تضاد بیانی کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں وہ خود اس مسئلے میں پریشان ہے اور یہ مسئلہ ان کے اوپر واضح نہیں ہے ایک خاص بات اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا لیلت القدر کی فضیلت بتائی گے کہ ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے اور یہ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کو آتی ہے بتائیے یہ تاک رات ایک ہی دن پوری دنیا کے اندر آتی ہے یہ رات پوری دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ آتی ہے یا الگ الگ ملکوں کے اندر الگ الگ راتوں کے اندر آتی ہے اگر لوگ یہ کہیں کہ ہندوستان کے اندر لیلت القدر ایک رات کو ہوتی ہے اور سعودی کے اندر لیلت القدر دوسری رات کو ہوتی ہے تو یہ اس آیت کریمہ کی خلاف کو رضی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدر کی رات ایک ہی ہے لیلت القدر ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر ایک ہی رات لیلت القدر ہے مختلف راتیں نہیں ہیں ورنہ لیل کی جمع لیالی لائی جاتی ایک فلکیاتی حقیقت یہ فلکیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ سورج گرہن یا چاہت گرہن چاہت گرہن کے تعلق سے لے لیں کہ چاہت گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل ہی پر ہوتا ہے پورنیما کے اوپر ہی ہوتا ہے فل مون کے اوپر ہوتا ہے چاند جب مکمل ہو جاتا ہے جس کو ہم پورنیما بولتے ہیں انگریزی میں اس کو فل مون بولتے ہیں اور اردو میں اور عربی میں اس کو ہم بدر کامل بولتے ہیں فل مون کے اوپر ہی گہن لگتا ہے پچھلے رمضان کی بات ہے کہ چاہت گرہن ہوا تھا سعودی کے حساب سے وہاں کی چودہ تاریخ تھی اور ہندوستان کے اعتبار سے بارہ تاریخ تھی اور یہ فلکیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل کا اوپر ہوتا ہے سعودی میں جو چاند چمک رہا تھا وہ مکمل تھا بدر کامل تھا پورنیما کا چاہتا فل مون تھا وہاں کی چودہ تاریخ تھی لیکن یہاں تاریخ بارہ تھی اس سے یہ پتا چلا کہ سعودی کی کمری تاریخ ہی صحیح ہے اگر یہاں کی کمری تاریخ کو صحیح کرنا ہے تو یہاں کی کمری تاریخ کو سعودی کی کمری تاریخ سے مطابق کرنا ہوگا ورنہ یہ تضاد دور نہیں ہوگا اور اس فلکیاتی مسلمہ حقیقت سے اختلاف کرنا ہوگا اور اس فلکیاتی مسلمہ حقیقت سے انکار کی قطع کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ ہم سعودی کی روحیت کو انڈیا میں مطابق کیوں مانے ہم پوچھتے ہیں کیوں کیوں نہیں مانیں گے اب کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں چاند دکھا نہیں چاند ہمارے انڈیا میں کیوں نہیں دکھا حقیقت یہ ہے کہ جس دن سعودیہ میں روحیت ہوتی ہے اسی دن ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں مثلاً کیرالہ میں مینگلور میں موڑ بدری وغیرہ کے علاقوں میں لوگ چاند دیکھتے ہیں اور وہ لوگ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں لہذا یہ بات بھی بالکل فضول اور بےہودہ ہے کہ سعودی کی روحیت کو ہم تسلیم کیوں کریں آپ کیوں نہیں تسلیم کریں گے اس لیے کہ سعودی کے اندر جس دن روحیت ہوتی ہے وہی اسی دن روحیت انڈیا کے ساحلی علاقوں میں بھی ہو جاتی ہے اگر کیرالہ میں روحیت ہو گئی تو پورے انڈیا کے اندر اس روحیت کو تسلیم نہ کرنے کی ہمارے پاس کون سی دلیل ہے سوائے اٹکل پچھو کے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے ہمارے پاس الحمدللہ روحیت حلال کے تعلق سے یقین موجود ہے علم موجود ہے اور میں پورے اصول کے ساتھ بولتا ہوں کہ ہمارے مخالفین جتنے بھی ہیں جو حلال موحد کے مخالف ہیں ان کے پاس سوائے زن کے کچھ بھی نہیں ہے اور قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّةِ بَعَوْزَنُ ان کے پاس علم نہیں ہے سوائے دومان کے پیروی کے گویا ہمارے پاس الحمدللہ علم یقینی ہے اور ہمارے مخالفین کے پاس زن کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر وہ لوگ اپنے اس موقع کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ علم یقینی کے مقابلے میں علم یقینی کو چھوڑ کر کے زن کو پکڑے ہوئے ہیں علم یقینی کو پا کر کے زن کو مسترد نہیں کر دے رہے ہیں ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب زمین مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے کردش کر رہی ہے اور چانت کا ظہور سب سے پہلے سویزن لینڈ میں ہوا جاپان میں ہوا اور اس کے بعد وہ سفر کرتا ہوا انڈونیشیا تھائی لینڈ بنگلہ دیش انڈیا پاکستان سے ہوتا ہوا سعودی عرب میں جاتا ہے ہمارے ہاں کیوں دکھائی نہیں دیتا سعودی عرب میں کیوں دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی یہ جو فضائی آلودگی ہے جو فضائی پولوشن ہے اس کی وجہ سے ان جگہوں پر چاد کا دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے ملک عرب کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں پورا ایریا ریگستانی ہے اور ریگستانی علاقوں میں فضائی آلودگی نہیں ہوتی لہذا فضائی آلودگی نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے سعودی عرب ہی میں چاد دکھتا ہے یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی حکمت ہے کہ وہاں کی فضائی آلودہ ہی نہیں ہوتی ریگستان ریگستان ہونے کی وجہ سے پوری فضا صاف رہتی ہے اور فضا کے صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے ہمیں چانت وہی پہلے دکھائی دیتا ہے فطرت کی یہ بناوٹ اشارہ کرتی ہے کہ یہی کی روح تسلیم کی جائے ہر جگہ پولوشن کا فضائی آلودگی کا پایا جانا ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے لیکن اللہ تعالی نے ملکہ حرب کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں فضائی آلودگی ہوتی ہی نہیں وہاں چانت کو بڑی آسانی سے دیکھا جائے سکتا ہے تو جہاں چانت کو بڑی آسانی سے دیکھا جائے سکتا ہے فضائی آلودگی وہاں ہوتی ہی نہیں تو نیچر کی بھی اور فطرت اللہ تعالی نے جس طریقے سے بنائی ہے فطرت بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہاں کی روح کو تسلیم کیا جائے جو لوگ تسلیم نہیں کرتے وہ در حقیقت فطرت کی بھی خلاف ورزی کرتے نیچر کی بھی خلاف ورزی کرتے تو چانت ہمارے آپ پہلے کیوں نہیں بھگا دیتا اس کے اسباب وہ آمامل جو تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ایک اہم بات اور رہ گئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن کا اعتبار کیوں نہ کر لیا جائے اور کیلکولیشن کے ذریعے ایسا کیلنڈر کیوں نہ تیار کر لیں کہ پھر ہمیں چانت دیکھنے کی ضرورت نہ رہے اور ہم اسی کیلنڈر کے مطابق رمضان کے روزے رکھیں اور عید کریں جن لوگوں کا یہ تصور ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ رویت ضروری ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ رویت ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رویت غیر ضروری ہے ہم میں اور ان میں یہ فرق ہو جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ رویت ضروری ہے اس لیے کہ رویت کی تاقید اس حدیث میں موجود ہے وہ کہتے ہیں نہیں کیلکولیشن بھی محتبر ہے ہم کیلکولیشن کو محتبر نہیں مانتے اس لیے کہ حدیث میں صاف رویت کا لفظ موجود ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی مومن آدمی اگر چاٹ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا یہ دیکھنا محتبر مانا جائے گا اور پوری دنیا کے ممالک کے مسلمانوں کو اس رویت کا اعتبار کرنا ہوگا حساب کا اعتبار نہیں ہوگا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی حدیث اس طرح ہے یعنی مرتا تساتوں و اشرین وہ مرتا ثلاثین روح البخاری فی کتاب سوم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو روزوں کے چپٹر میں لائے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ امی امت ہیں ایک مولوی نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ آراف کی اللہ علیہ وسلم امی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَقْرَوْا جو نا لکھ سکے نا پڑھ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں باتیں ایک جگہ فرمائی گئی ہیں امی کی تفسیر کی گئی ہے خود قرآن میں اللہ نے خود تفسیر فرمائی کہ امی کی سے بولتے ہیں فرمایا وَمَا كُنْتَ قَتْلُوا مِن قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِأَمِنِكَ اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ آپ نہ تو کتاب پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں دیکھ کر کے کتاب نہیں پڑھ سکتے آپ وَلَا تَخُطُّهُ بِأَمِنِكَ آپ اس کو اپنے دائنہ سے لکھ بھی نہیں سکتے ورنہ باطل پرستوں کو شک ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطوں کی نفی آپ کی ذات سے فرما دی کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تو امی کا مطلب وہ اللہ بھی لا اقرعو ولا اقتب جو نہ لکھ سکے نہ پر سکے اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تورات کو دیکھ کر کے انہوں نے قرآن بنا لیا ہے یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ سب تورات کی ہیں انجیل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول کو جو پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس نے تورات کی باتیں کیسے تم لوگوں کی سامنے بیان کرنا شروع کر دیا اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے یہ کتاب پڑھے ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی یہ کہے کہ تورات کو دیکھ کر کے انہوں نے لکھ لیا تو میرے نبی کو تو لکھنا بھی نہیں آتا لہذا کیسے لکھ سکتا ہے جس کو پڑھنا نہ آتا ہو جس کو لکھنا نہ آتا ہو وہ دوسری کتاب کو دیکھ کر کے کیسے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے اور کیسے اس کو لکھ سکتا ہے وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے انہا امتن امیہ ہم امی امت ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں لا نکتب ولا نحسب ہم نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ لکھتے ہیں ولا نحسب اور نہ تو کلکولیشن کرتے ہیں یہاں دو باتیں قابل غور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی یعنی پرنٹ میڈیا کی بھی اہمیت بتا دی ہے کہ پرنٹ میڈیا کی قیامت تک اہمیت رہے گی اور ولا نحسب اور ہمیں حساب نہیں آتا اس طرف حساب کا لفظ استعمال کر کے آپ نے کلکولیشن یعنی الیکٹرونک میڈیا کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان دونوں کی اہمیتیں مسلم ہیں اور قیامت تک ان کی اہمیت مسلم رہے گی لیکن چاند کے باب میں رویت محتبر رہے گی حساب محتبر نہیں ہوگا سومو لرویت ہی وافترو لرویت ہی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکتب ولا نحسب ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ حساب کر سکتے ہیں اشارو حاکدہ و حاکدہ مہینہ اس طرح ہوتا اور اس طرح ہوتا مہینہ ایسا ہوتا ایسا ہوتا ہے یعنی حاکدہ حاکدہ کی تفسیر یعنی مرتن تیس ساتو و شرین یعنی کبھی مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے وہ مرتن ثلاثین اور مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے اس حدیث پاک میں کیلکولیشن کے اعتبار کی نفی کر دی گئی ہے کہ چاند کے باب میں کیلکولیشن کا اعتبار نہیں ہوگا رویت ہی محتبر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ ویسے نہیں تھے جیسے آج کے ذرائع ابلاغ ہیں اور وسائل ترسیل ہیں اگر آج کے ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ضرور ان وسائل کو عمل میں لائے جاتا اور ان ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھایا جاتا آپ نے وہ حدیث سنی جو میں نے ابھی پڑھی تھی حضرت ابو حریرہ سے ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں اور اس سے ایک استدلال کرتا ہوں وعن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قالا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ما ترکتکم فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ حَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْنْ فَخُزُوْءُ مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ استطاعت آئی تھی استطاعت کے دائرے میں استطاعتم جیسی تمہاری استطاعتم اس سے لے لو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ مجھ سے لے لو حسب استطاعت تمہاری استطاعت اپنے اپنے دور میں جس طریقے کی ہوگی اس لیے کہ میں کسی خاص خطے کا رسول نہیں ہوں میں قیامت تک کے لئے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ کے رسول نے اشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زبان سے کہلوایا سورہ عرافت اندرہ فرما دو میں کسی خطے کا رسول نہیں ہوں اب میں کسی خاص زمانے تک کا رسول نہیں ہوں میں تمام زمان و مکان کا رسول ہوں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ ایلیکم جمعیہ میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا رسول ہوں میری رسالت قیامت تک کے لئے تو فخضو مینہ میری باتیں لے لو میری حدیثیں لے لو ان کے اوپر عمل کرو مس تتا تم حسبِ استطاعت جیسے تم کو اپنے اپنے دور کے اندر استطاعت محسر ہو جائے استطاعت کے دائرے میں کیا وسائل ترسیل نہیں ہے کون اس کا انکار کر سکتا ہے ذرا انکار کر کے بتائے استطاعت کے دائرے میں کیا ذرائع إبلاغ نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو انکار کر کے بتائے استطاعت کا کیا مفہومت ہے یہی استطاعت کا مفہوم ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع بلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی آفتہ رہے تھے ہمارے زمانے میں وہ وسائل ترسیل ہیں ذرائع بلاغ موجود ہیں نبی کے حکم کے مطابق ہم استطاق کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کر رہے ہیں اسی حدیث پاک کو پیشے نظر رکھ کر کے کر رہے ہیں بات اور زیادہ واضح ہو گئی ہے اب وسائل ترسیل ہمارے زمانے میں کتے ترقی آفتہ ہیں اللہ اکبر وہاں تو ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں میں نہیں پہنچ پاتی تھی آج دنیا ایک گھر کی شکل نہیں بلکہ ہم کہہ لیجئے کہ دنیا مٹھی میں آ چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے سمٹا رہے ہیں مختصر کرتے جا رہے ہیں اور در حقیقت اس میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ گھر بیٹھے آدمی اپنی جیب میں ایک آلہ لے رہے گا اس آلے کے ذریعے وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے بھی بات کر سکتا ہے اس طرح زمین سمٹ جائے گی وسائل ایسے آدمی کے پاس آ جائیں گے کے لمحوں میں ہزاروں میل کے فاصلے پر خبر وہ پہنچا سکتا ہے ہمارے مالگوں کا مشہور شاعر سلیم جہانگیر بولتا ہے وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ جو ہمارے زمانے میں ان کا حال کیا جانتے ہو نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے کیا بولتا ہے نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے ہوا کی لہمیں لمحہ بولتا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم ہو گیا کانی صاحب دو گھنڈا بہت ہے یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں آگے آگا کہ اصل میں جو لوگ توفیق اطاف اللہ کے حائل نہیں ہیں اصل میں کتاب رسول اللہ علم فرقیہ علم جوغرافیہ علم مندل پر سکتر داخلنے کی ضرین ہوئی ہے اور تمام مسائل کا حل توفیق اطاف اللہ ہی ہے لہذا ہمارے سمجھ میں آگیا اور انسانہا ڈجے کردکا ختم بعمل تسرین رویوں اور اللہ تعالید ترموگا 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 کریں گرا گرا